اسلام دوستو میتہ سب دوست ٹھیک ٹاک ہوں گے زبادہ سوگے دوستو آج جی بی و بی نیو کورس کا لیکچر نمبر تو ہے جس میں ہم سیکھیں گے ڈیفرنٹ ٹرمز جو اس میں اسمال ہوتی ہیں پچھلے کورس میں بے اشمال دوستو نے دو سال میں اتنے سوالات کیے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کئی چیزوں کی تو اس کورس میں یہ لیکچر ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے آپ جو ٹرمز اس میں اسمال ہم کرتے ہیں آپ ان کو دیکھ سکیں اور اسمال کر سکیں جہاں بھی بزنس میں ضرور پڑے گی اسمال کریں ہاں جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے جو جی بابر کے نام سے جی بابر کیا چیز ہے آپ نے دیکھنا ہے ہمارا ذاتی پلیٹ فارم ہے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے ہم نے اسکور سے پہلے تاکہ جو لوگ جن کو پہلے کام نہیں ملتا یہ کام کو مینج کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو یہاں پہ ان کو مینج کرنے میں آسانی ہوگی اس میں سائن اپ کرنا فری ہے آپ جس جی بابر ڈاٹ کام جی بی او بی ای آر ڈاٹ کام پہ جائیے اور یہاں پہ جا کے سائن اپ کیجئے اس سائٹ میں آپ کو جو ویب سائٹ کے مطلقہ ڈیٹا ہوتا ہے سارا مینج کرنا چکھایا جائے گا تو آپ نے وہ ڈیٹا جو ہے اسی سائٹ میں جا کے ڈالنا ہے تاکہ آئندہ آپ کلائنٹس کو جب ڈیٹا آپ نے دینا ہو تو آسانی سے مینج کر سکیں اس میں سائن اپ کرنا فری ہے اور یہ خالصاً آپ کے لیے ہی ہے جی اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ ایس ای او کیا چیز ہے ایس ای او سے مراد ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ گوگل میں یا دوسرے جو سرچ انجنز ہیں ان میں اگر کسی کلائنٹ کی ویب سائٹ ہو تو یہ ٹاپ پر آتی ہے کہ نہیں آتی سرچ کرنے پر اس کا نام نہیں سرچ کرتے اس طرح کیی ورڈ سرچ کرتے ہیں اور کیا وہ ٹاپ پر آتی ہے اگر وہ جن کی ورڈ پر چاہتا ہے یہ کی ورڈ ہیں اس طرح کی یا اور جو سرچ کرتے ہیں Boston میں انہیں ہم کی ورڈ کہتے ہیں جو کی ورڈ وہ چاہتا ہے کلائنٹ کے اس پر ٹاپ پر لے کر آسکے اس کی ایس ای او کرنی پڑتی ہے سرچ انجن اپٹیمالزیشن پچھلے لیکشن میں بتایا تھا اس کے دو پارٹس ہیں آن پیج ایسیو ہے آف پیج ایسیو ہے آف پیج ایسیو میں بیکلنکس بنتے ہیں اس کے ان میں سے ایک قسم اس کی ہے جی بی او بی والے بیکلنکس گیسٹ بلوگنگ والے بیکلنکس دوستو جی بی او بی کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو دور بیٹھے زوم پر آن لینڈ کورس کیجئے یا پھر آپ ہمارے دارے میں آکے فیس ٹو فیس کورس کیجئے اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ روزانہ ہمارے پاس پیٹ کے ایک گھنٹہ پریٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں اس کے مطلق معلومات لینا چاہیں تو سکرین پر دے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے گا آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنے جی دوستو آگلی آئٹم ہے اس میں بیک لنکس کیا ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کیا کچھ ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہے کہ بیک لنکس کیا چیز ہے سب سے پہلے جب میں آپ کو دکھاؤں ہوں فائیور یہ آگیا ہے ٹھیک ہے میں نے چیک کیا بیک لنکس یہ دیکھیں یہاں پہ کئی لوگ بیک لنکس سیل کرتے ہیں وہ کسی کلائنٹ کی یا آپ کے اپسائٹ کے بیک لنکس دوسری سائٹوں میں بلڈ کر دیں گے یہاں پہ یہ سیلس اچھی خاصی چلتی ہے جس میں فورم کے بیک لنکس آتے ہیں فورم ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں ویب ٹیوپن زیرو سائٹس ہوتی ہیں یا کئی بار بلاغز کے نیچے جا کے کمٹس بھی کرتے ہیں لوگ اس سیکشن میں اگر کمٹس نیبلڈ ہوں ایسے تو اس طرح سی کمٹس کر کے بھی اس کے لنکس میٹ کرتے ہیں یا ویب سائٹس کی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں وہاں سب میٹ کرتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ ان کو شیئر کرتے ہیں اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ہیں بیک لنکس ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو بیک لنکس ہیں وہ ہیں گیسٹ بلاغنگ والے بیک لنکس جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا جی دوستو نیکسٹ بات یہ ہے کہ بیک لنکس میں ایک چیز ہوتی ہے دو فالو نو فالو یہ بڑی اہم چیز ہے دو فالو نو فالو ہوتا کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھئے اگر یہ ویب سائٹ پہ یہ لنک لگا ہے کوئی یہاں پہ تو میں نے اس کو گوگل کروم اسمال کریں یا آپ پھر فائر فوکس براؤزر اسمال کریں اور یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو کریں انسپیکٹ اگر آپ نے اسے کیا اسے انسپیکٹ تو یہاں پہ دیکھیں ریل کے اندر جا کے اگر کہیں لکھا نظر آ جائے آپ کو نو فالو تو اس سے مراد ہے یہ جو بیک لنک ہے نو فالو ہے اور اگر یہ نو فالو نہ لکھا ہو چاہیے یہ لکھے ہوں اس سے مراد ہے کہ یہ بیک لنک دو فالو ہے اب یہ نو فالو دو فالو ہوتے کیا ہیں ان کو سمجھئے ذرا یہ ایسے ہیں جیسے گوگل جب آپ کی ایف سائٹ کو پڑھتی ہے اس کو جنج کرتی ہے اس کے اندر لگے ہوئے تمام لنکس کو بھی پڑھتی ہے اگر یہ لنک ہوتا نو فالو تو سرچ انجن کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کو فالو مت کریں اس کو مت پڑھیں اگر یہ ہو دو فالو تو سرچ انجن اس کو پڑھتے ہیں لیکن گوگل خیار اس پالیسی کو وائلیڈ کرتی ہے نو فالو بھی پڑھتی ہے تو یہ لنک ہے اس کو بھی پڑھے گی اگر یہ نو فالو ہوتا تب بھی اگلے لنک کو اس لنک کو جا کے پڑھتی ہیں اس لنک کو تو گوگل لیکن یہ کرتی ہے کہ جو نو فالو ہے اس کی پہلے کوئی اتھارٹی یا اس کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچتا تھا پہلے شروع میں دوستہ کوئی چند ماہ سے گوگل نے اپنی جو اپ ڈیٹ بھیجی اب ناؤنس کیا کہ نو فالو کا کچھ فائدہ پہنچے گا اس سے پہلے لوگ نو فالو لنکس بھی لگواتے تھے تاکہ گوگل کی نظر میں بتائیں کہ میں جنرل لنکس بیڈ کر رہا ہوں نو فالو بھی مکس ہیں دو فالو مکس ہیں سارے مکس قسم کے لنکس ہیں تو وہ اس طرح سے نو فالو بھی کرتے تھے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں بھی لوگ نو فالو کرتے ہیں کئی لوگ سپلائی کرتے ہیں نو فالو بیکلنکس یہاں دیکھیں یہ ملد جائیں گے ایک سو بیس نو فالو بیکلنکس اگر آپ فائیور پہ سرچ کریں ایسے گیسٹ پوسٹ دیکھیں یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو گیسٹ پوسٹیں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ادھر بھی بڑا اچھا خاصا کام ادھر ہوتا ہے فائیور کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ فائیور پہ بات کریں گے بعد میں ابھی مقصد تھا کہ آپ کو بتائیں کہ بیکلنکس کی ٹائپس کون کون سے ہوتی ہیں دوستر نیکس ٹراپک ہے نیش ایڈیٹ یا لنک انسرشن یہ کیا چیز ہوتی ہے بعد کل ایسا ہوتا ہے کہ کسی ویب سائٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر تمہاری ویب سائٹ پہ کوئی بلاگ پہلے سے پوسٹ ہوا پڑا ہے کوئی بلاگ پوسٹ لگی پڑی ہے میں نے اسی کے اندر لنک لگوانے جیسے کہ پہلے یہ پوسٹ لگی ہے کوئی مجھ سے رابطہ کرے اور کہے بھائی اس میں کوئی یہاں پہ جا کے اس ورڈ پہ میرا لنک لگا دو اس عمل کم کہتے ہیں لنک انسرشن یا نیش ایڈیٹ یہ بھی ایمپورٹنگ گینے آتے ہیں گیس بلاگ کی طرح ہی کام کرتے ہیں کئی لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں پتا کیوں گوگل اس پوسٹ کو پہلے ہی پڑھ چکی ہے تو اس کو انڈیکس بھی کر چکی ہوگی تو گوگل جلدی اس پوسٹ سے پڑھ کے اس کو ان کے لنک کی اتھارٹی متقل کر دے گی ورنہ اکثر آپ کو دو سے چھ ہفتے کا ویڈ کرنا پڑتا ہے اس عمل کے لیے تو لنک انسرشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو آرٹل نہیں دیا سوری وینڈر سائٹ کو آپ نے آرٹل نہیں دیا صرف کلائنٹ کی اپ سائٹ اور اس کا کیورڈ بتایا کہ یہ ورڈز آپ کی فلافلا سائٹ پہ پوسٹ میں جا کے اس پہ لنک لگا دو اسے ہم کہتے ہیں لنک انسرشن یا نیش ایڈٹ تو جہاں بھی اسمال ہو یہ ورڈ آپ اس کو جانتے ہوں گے اگلا ٹاپک ہے فوٹر لنکس کئی کلائنٹ چاہتے ہیں فوٹر لنکس لینا تو آپ دیکھیں کسی ویب سائٹ کے فوٹر میں جا کے یعنی اس کے نیچے جا کے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے یہاں پہ کہیں لنک لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ شی وارن ڈاٹ کاب کا لنک یہاں لگا ہوا ہے تو موسٹلی ویب سائٹس اس پہ راضی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے ساتھ ڈیلز میں کچھ ویب سائٹس راضی ہو جائیں تو یہ فوٹر لنکس بھی کافی ورک کرتے ہیں یہ کافی اتھارٹی بنچاتے ہیں تو کئی کلائنٹس اگر آپ سے کہیں مجھے کسی بڑی سائٹوں پہ ان کے باٹم میں فوٹر میں کئی نکس لگوا دو تو یہ فوٹر لنکس ہیں اس انداز سے لگواتے ہیں آپ نیکسٹ ہے ہوم پیج بلاغ پوستنگ کیا ہوتی ہیں ہوم پیج بلاغ پوستنگ سے مراد ہے کسی بلاغ کی ویب سائٹ جو بھی ہے اس میں جو ریسنٹ بلاغز ہیں یہ ہوم پیج پہ آتے ہوں ہوم پیج سے مراد ہوتی ہے جیسے یہ یہ دیکھیں آپ نے جو مین ڈومین تھا وہ انٹر کیا کسی سائٹ کا تو اس کو کھلا سائٹ کو یہ اس کا مین پیج کھل گیا اسے ہم کہتے ہیں ہوم پیج یہ پیج کھلا تو اگر وہ پوست یہاں پہ ریسنٹ پوستنگ شو ہوتی ہیں اور کچھ عرصہ ٹھہرتی ہیں اور جیسے سے نئی پوستنگ آئیں گی تو وہ پرانی پوستنگ پیچھے جائیں گی اور یہاں سے آج سرسہ غائب ہو جائیں گی تو ہوم پیج پہ پوستنگ ٹھہرتی ہوں ان پوستنگ ہم کہتے ہیں ہوم پیج پوستنگ اچھا گوگل نیوز اپروڈ ویب سائٹ کیا ہوتی ہیں دوستو گوگل نیوز اپروڈ ویب سائٹس مراد ہی ہے ایسے ویب سائٹس جن کی اتھارٹی کو گوگل اس طرح سے مانتی ہے کہ وہ جیسے کوئی اپنی بلاغ پوست پربلش کریں گوگل اس کو فورم پڑھنے کے لیے آئے گی فورم اس کو پڑھ بھی لے گی اپنی ڈیٹا بیس میں انٹر بھی کر لے گی تو ایسے ویب سائٹس کو کہتے ہیں گوگل نیوز اپروڈ پوستنگ ویب سائٹس تو ایسی جو ویب سائٹس ہیں ان کا فائدہ ہی پہنچتا ہے کہ گوگل ان کو جلدی چند ایک منٹس میں آکے ان کو پڑھتی ہے اس کو انڈیکس بھی کرتی ہے اپنے دیڈا بیس میں تو اس سے مراد ہی ہے کہ کلائنٹ کو اس کا فائدہ جلدی پہنچتا ہے یہ ایک فرق ہے نیکسٹ ایک ٹاپک ہے اس سے وہ کئی لوگوں نے پوچھا تیٹ کیا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ کلائنٹ آپ سے کہتے ہیں بھائی تیٹ کیا ہے اس کا یا آپ کسی وینڈر سائٹ سے پوچھتے ہیں تیٹ کیا ہے بھائی بھائی مجھے کتنی دیر میں کام کر کے دو گے جتنی دیر اس کام کے کرنے میں لگے گی اس سے ہم کہتے ہیں تیٹ تی اے ٹی ٹرن اراؤن ٹائم جی نیکسٹ ہوتا ہے پلیجرزم چیک پلیجرزم چیک کیا چیز ہوتی ہے گوگل یا باقی سارے لوگ جو باہر کے ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ بھائی آپ کسی چیز کو کہیں سے کپی کر کے مت لگاؤ اگر لگا لو تو ساتھ لکھ کے بتاؤ کہ میں نے یہ فلاں پارٹ فلاں فلاں جگہ سے اٹھایا اور یہ فلاں بندے نے لکھا ہے تاکہ اس بندے کے نام روشن ہو سکے تو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کسی اور کا کام اپنے نام لگا لگتے ہیں اگر کوئی برا کام اپنا ہو کسی اور کے نام پہ لگا لگتے ہیں لیکن باہر یہ ہے کہ جو کام کسی اور نے کیا ہو لکھا ہو یا ویڈیو بنائی ہو یا کوئی ریسرچ ہو اسی کے نام کے ساتھ جو اور کے لکھنی چاہیے اپنے نام سے نہیں تو پلیزرزم چیک جو ہے یہ ایسا کرتا ہے کہ چیک کرتا ہے کہ جو آرٹیکل کسی رائٹر نے آپ کو لکھ کے دیا ہو یا آپ کے کلائن نے آپ کو دیا ہو تو اس آرٹیکل کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا پہلے اس کے کہیں الفاظ کاپی کیے گئے ہیں اس عمل کے لیے یہاں پہ ایک ایپ سائٹ ہے وہ اس کا پیڈ کاؤن لینا پڑتا ہے اگر آپ کا آرٹیکل چیک کرنا ہو تو کپی سکیپ کپی سکیپ پہ جا کے اگر تو آرٹیکل لگ چکا پہلے کہیں تو پھر یہاں پہ بس اس کی یورال دیں اس انداز سے دیکھیں میں نے یہ پوسٹ پکڑی یہ میری پوسٹ تھی جو کلائنٹ نے سنڈ کی گیس پوسٹ تو میں نے پوسٹ لگنے کے بعد تو اس طرح سے اس کو چیک کرنا ممکر ہے یہ دیکھیں اس کو چیک کیا تو یہ بتائے گا کیا اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو نیٹ سے کہیں سے پکڑ کے کسی نے لگا دی دیں کاپی کیے ہیں کیا رائٹر نے خود سے لکھیا یہ کہیں سے کاپی کیا ہے اس چیک کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں پلیزرزم چیک نیکسٹ لنکس ہیں پریس لیز لنکس پریس لیز لنکس کیا ہوتے ہیں فرض کیا آپ کسی ایسی کمپنی سے رابطہ کریں جو کمپنی آپ کی نیوز کو کئی اخبارات جو آنن اخبارات ہیں ان تک پہنچا دیں تو وہاں اس کے اندر بھی لنکس لگ سکتے ہیں فرض امپل اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں تو یہ ایک پریس لیز تھی ہماری جو یہ ای بی ای نیوز کے اوپر لگی ہوئی ہے ای بی نیوز کے اوپر تو یہ پریس لیز ہے یہ گیس پوسٹ کی طرح دیکھتی ہے لیکن گیس پوسٹ نہیں ہے تو ایسے کئی نیوز کی اوپ سائٹس ہوتی ہیں جو کہ پریس لیز کے طور پر لگاتی ہیں آپ کی نیوز بناک لگاتی ہیں اس کو وہاں بلاگ پوسٹ نہیں لگاتی ہیں تو یہ موشنی نیوز سائٹ کرتی ہیں ایسی تو اس کے اوپر یہ پوسٹیں لگی ہیں ہماری اسے ہم کہتے ہیں پریس لیز لنکس یہ میری لنکس بیٹ کرنے کے لیے تھا تو یہ گیس پوسٹ لنکس نہیں ہوتے اس طرح سے کئی جو لوگ ہیں وہ کئی نیوز سائٹس کے لنکس بیٹھ رہے ہیں گیس پوسٹ کے نام سے آپ کو یہ پہچاند کرنی ہے کہ نیوز سائٹ پہ موسٹ لیے آپ کو جو لنکس ملتے ہیں پریس لیز کے لنکس ہوتے ہیں تو اس کی شناس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بارنا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں پریس لیز لکھا ہوا یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے تو اگر ان کا کوئی بلاگ اگر ہو فرز ایپل یہاں پہ کلک کریں بلاگ ہے ان کا اس بلاگ کے اندر جا کے جو لنکس بنتے ہیں اس میں کہیں پوسٹ آتی ہے پھر بلاگ کا لنک ہوگا گیس بلاگ کا ونہ یہ پریس لیز کا ہوگا نیکس ٹاپک ہے ویب ٹو پنٹ زیرو کیا ہوتی ہے ورڈ پریس ڈاٹ ٹام کھولیے اور دیکھئے ایسے کی کئی ویب سائٹس ہیں جن میں یہ عمل ممکن ہے کہ آپ اس میں فری میں سائن اپ کریں سائن اپ کا کیا ایک اکان بنائیں اور فری میں اپنی ذاتی سائٹ بنا لیں یہ سائٹیں جب بنیں گی تو اس طرح نظر آئیں گی ایسے ان کا اڈریس اس طرح سے بنے گا اس طرح سے فیلال میری سائٹ نہیں تھی لیکن ایسے کا اڈریس اس کا بنے گا تو جو ایسے کے ویب سائٹس ہیں ان کا ہم کہتے ہیں موسٹلی ٹو پنٹ زیرو لنکس یا ویب ٹو پنٹ زیرو لنکس ایسے کے ویب سائٹ ویب پرس ڈاٹ کام بھی ہے بلاگ ڈاٹ کام بھی بناتی ہے جیسے بلاگ سپورٹ والے لنکس ہوتے ہیں بلاگ سپورٹ ڈاٹ کام والے یہ لنکس بھی ہیں اس میں اس میں پیج ڈاٹ ٹی ایل والے لنکس بھی ہوتے ہیں میں صرف آپ کو یہ اس لئے بتاہ رہوں تاکہ آپ شنات کر سکیں گیس پوسٹ کونسی ہے کونسی نہیں ہے ان سائٹوں پہ تو فری میں جا کے آپ بنا سکتے ہیں اس کو اپنا ذاتی سائٹ بنا کے وہاں لگا سکتے ہیں تو یہ گیس پوسٹ نہیں ہوتی ان کو پیسے پے نہیں کرتے نیکس ٹاپک ہے آتھر کونس آتھر کونس کیا ہوتے ہیں کئی ویب سائٹس آپ سے ڈیل کرتی ہیں کہ بھائی مجھے نہ سو ڈالر دو یا دو سو ڈالر دو تو پورے سال یا جب تک میری سائٹ ہے آپ جتنی مرضی پوسٹیں لگا لو میں آپ کا کونٹ بنا دوں گا وہاں پہ جتنی مرضی پوسٹیں لگا لو اس طرح سے کئی لوگ کو آتھر کونس میں پوسٹیں سستی ملتی ہیں اگر آپ یہ ڈیل بھی کر لیں آتھر کونس کی ویب سائٹس سے تو آپ کو سستی ملیں گی پوسٹیں فارزمپل آپ نے سو ڈالر میں یا دو سو ڈالر میں یا پانچ سو ڈالر میں اگر لے لیا آتھر کونس فرض کیا پتہ نہیں کتنے بھی ڈیل آپ کے ہو تو آپ نے ایک سال میں یا دو سال میں یا تین سال میں جو اس کی مدد تھی اس میں دو سو تین سو گیس پوسٹیں سیل کر لیں سستی سے ریٹ میں تب بھی آپ رفر کمالیں گے انہیں ہم کہتے ہیں آتھر کونس یعنی اس طرح سے وہ آپ کو ایک اکاونٹ ہی بنا دیں گے تاکہ خود سے آپ ان کی سائٹ پر لگن کریں اور جو کلائنٹ کا آٹ کل پر پولیش کر دیں تو یہ آتھر کونٹ اکر ہو تو بڑا اس کا فائدہ پہنچتا ہے اگلا ٹپک ہے کہ سیمپل کلائنٹ کو جو شو کروانے ہوتے ہیں کون سے سیمپلز ہوتے ہیں آپ اگر کلائنٹ کو سیمپلز شو کروانا چاہیں تو کسی موضوع پہ بعض کل کلائنٹ کہتے ہیں بھائی مجھے سیمپل دکھاؤ یہ ویب سائٹ پہ کیسے کی گیس پوسٹیں ہوں گی تو اس کی مثال چھوٹی سی یہ والی ہے جیسے میں اپنی سائٹ جو ہے دوبارہ کھولتا ہوں یہ والی یہاں پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک گیس پوسٹ تھی اگر میری اس سائٹ کے مطلب کلائنٹ پوچھے کہ بھائی کیسے کی گیس پوسٹ ہے کیسے کی ہوگی تو میں اس کو اس کا لنک پکڑوں گا اور یہ سینڈ کر دوں گا یہ لنک ایسے یا ایسے کھولوں گا یہاں سے کاپی کروں گا اور سینڈ کر دوں گا یا پھر جس ویب سائٹ کا سیمپل ہو چاہتا ہے آپ اس ویب سائٹ پہ چلیں گے فارزمپل ٹیکنو ایک سائٹ ہے میں اس کو سرچ کرنوں اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ مجھے اس کا سیمپل دو تو آپ اس کی کوئی بھی پوچھے سے نکال لیں یہ والی اس سے سینڈ کر دیں یہ سیمپل ہے بھائی ایسے کی گیس پوسٹ لگے گی آپ کی یہ دوستو گوگل شیٹ سے مراد دی ہے جیسے ایم ایس ایکسل ہوتا ہے مائکرو سورٹ کا ایکسل سورٹر ہے گوگل نے ایسے کا انتظام آن اینگ کیا ہو اور فری میں ہے اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہو تو اس کندر آپ کو مل جائے گا کاؤنٹ یہ فری والا گوگل ڈرائیو کا آپ صرف ڈرائیو ڈارٹ گوگل ڈارٹ کام کھولیں ایسے اور وہاں پہ جا کے آپ اس انداز سے یہ کریں گوگل شیٹ کلک کریں نئی ایکسل شیٹ بن جائے گی جس میں آپ ڈیٹا مینٹین کرنا چاہیں کوئی تو مینٹین کر سکتے ہیں جی آرٹکل انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے آرٹکل انڈیکسنگ دکھاتے ہیں آپ کو کہ گوگل میں جب کوئی ویب سائٹ اس کی لسٹ میں اگر آ جائے اس کا آرٹکل اگر لسٹ میں نظر آ جائے تو اسے کہتے ہیں آرٹکل انڈیکس ہو گیا ہے فار ایزمپل یہ دیکھیں بیلنس لنگ میں اگر یہ کھولوں اس کا یہ لنک ہے یہ والا لنک میں نے لنک پکڑا اور میں نے اس کو یہ کیا گوگل میں اس انداز سے چیک کروں گا سائٹ آگے کولن آگے یہ ڈالا تو چیک کیا کیا یہ گوگل کے ریکارڈ میں ہے تو یہ گوگل کے ریکارڈ میں آ چکا ہے اب دیکھیں چار دن پہلے اس کے ریکارڈ میں آ چکا ہے میرے کلائنڈ نے یہ لنک لیا مجھ سے گوگل کے ریکارڈ میں آ گیا گوگل ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر چکی ہے اسے ہم کہتے ہیں گوگل کے انڈیکس چیک کرنا کیا گوگل میں وہ جو آرٹکل لگوایا تھا کلائنڈ نے وہ اس میں ہے کہ نہیں ہے دونسلے نیکسٹ ہے کمیونٹی سائٹس کیا ہوتی ہیں آپ دیکھیں جیسے ہے میڈیم ڈارٹ کام میڈیم ڈارٹ کام ایسے کی ویب سائٹس بھی آپ کو لگ کرتی ہیں ویب 2.0 کی طرح کہ آپ وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ فری میں بنائیں اور فری اکاؤنٹ بنا کہ آپ وہاں پہ ان کی سائٹ کے اندر جا کے آرٹکل سے لگا سکیں ایسے ویب سائٹس چاہیں موسٹی آپ کو فری میں ایسے پوسٹر لگانے کی اجازت دیتی ہیں کئی لوگ ایسے پوسٹر کو بھی گیس پوسٹ بنا کے سیل کرتے ہیں جبکہ یہ گیس پوسٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو کلائنٹ چاہتا تو خود بھی چاہے کر لیتا لیکن کئی لوگ کو چونکہ پتا ہی نہیں اس کا کہ فری میں دستیاب ہیں تو کئی لوگ اس کو بائی کرتے ہیں تو ایسے ویب سائٹس جن کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی ویب سائٹس جن سائٹس پہ بے شمار لوگ ایسے رائٹر جوائن کرتے ہوں اور اس پہ کونٹینٹ لگاتے ہوں ایسے پوسٹوں کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے گوگل کی نظر میں ایسے پوسٹوں کی ویلیو ہے جو کسی ایڈیٹوریل پالیسی سے گزر کے جائے ایک پروسس ہو اس کے اندر کوئی آرٹکل میں خامی ہو تو بندہ نکال لے بھائی یہ نہیں لگانا ہے میں نے یہ اگر کوئی آرٹکل اچھا ہے تو لوگ آئے یعنی اس کا جتنی اس کی پالیسی صفت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی ورث ہوتی ہے تو اس طرح کی سائٹس میں جو کہ یہ پالیسی نہیں ہوتی جو مرضی بندہ سائن اپ کرے وہاں پہ اپنا آرٹکل پبلش کر دے اس کی ورث تو ہے لیکن بہت کم دو سے نیکسٹ ہے گیسٹ پوسٹنگ نیٹورک کون سے ہوتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ نیٹورک ایسے نیٹورکس ہیں جن میں کئی لوگ سائن اپ کر کے اپنی سائٹیں جن سے ان کا رابطہ ہو یا جن کے وہ مالک ہوں وہ وہاں لسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ان پہ گیسٹ پوسٹیں ہو سکتی ہیں تو ایسی ویب سائٹس پہ کلائنٹس خود بھول آتے ہیں کیونکہ یہ سائٹ والے ایسے اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کلائنٹس وہاں پہ آکے تو ان سے جب باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کون میں جا کے دیکھتے ہیں سائٹیں سرچ کرتے ہیں تو جو آپ نے فرض کیا یہاں پہ اگر سائٹ اپنی دی ہو تو وہ وہاں نظر بھی آ سکتی ہے اور وہاں سے کلائنٹ آپ کو پروچ کرتا ہے کہ بھائی مجھے گیسٹ پوسٹ شاہیے اس طرح سے گیسٹ پوسٹنگ نیٹورک سے بھی آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں تھوڑا خوش تھا لیکن ٹرمز ہی ساری جو آئندہ جا کے اسمال ہوں گی یہ آج کا لیکچر جو ہے انشاءاللہ یہ رستہ آپ کا ہموار کر دے گا اگلے پوری کورس کے لیے تاکہ آپ آسانی سے کورس پورا کر سکیں آپ کو کوئی مشکلات درپیش نہ ہو پھر بھی اگر آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہوں تو جو ہمارا فیس بک گروپ ہے یہ ہماری ہر ایک ویڈیو کے نیچے ڈسکرشن میں دیا گیا ہوتا ہے اس کو لازمی جان کیجئے گا تاکہ وہاں پہ سوالات کر سکیں ہماری جی بابر جو ایپ ہے اس کے اندر بھی سائن اپ لازمی کیجئے گا تاکہ وہاں بھی آپ کے سوالات ہو سکیں اور ان کے جو بات آپ کو مل سکیں تاکہ آپ کام کر سکیں اور ہم ملک کے آپس میں ملک کی خوشحالے کیلئے کام کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیرہ شروع دوستو اللہ حافظ